ایم ایسی موموز والے سے آپ کو بیانے جا رہے ہیں جو کہ کپارہ کے رہنے والے اپنے والد کے ساتھ ہاتھ بٹا رہے اور کام کر رہے ہیں ہم نے جب ان سے باتجیت کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے بڑی ہی کیچی باتیں ہمیں کہی انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے میں نے ایم ایسی کی ہے بلکہ ایسا ہے کہ میں نے ایم ایسی کے اپلائی کیا ہے اور باقاعدہ طور پر کرنے جا رہا ہوں اور اسی کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے کام کر رہے ہیں باقاعدہ طور پر قابل تعریف ہے کیونکہ اس عمر میں اس طریقے سے اپنے والد کے ساتھ ہاتھ بٹانا جہاں پہ آج کئی سارے ایسے نوجوان ہیں جن کے مختلف سوچ ہے جو کہ کہیں نہ کہیں یاشیوں میں جو ہے وہ مبتلا ہوئے ہیں تو ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر کار کس طریقے سے انہوں نے اپنا سفر جو ہے وہ سٹارٹ کیا اچھا آپ سے جانیں گے بھجان ایم ایسی نام کیوں رکھا ہے آپ نے اسٹال کا پہلے تو جب میں ایم ایسی نہیں چل رہی تھی تب میسٹر شوکر چکن محمود والا کے نام سے سٹارٹ کیا تھا پھر جب ایڈمیشن کیا تو اب ٹھیک ہے ایم ایم ایسی محمود والا وہ ٹھیک ہے اچھا کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو یہ کام کرتے ہوئے مجھے ہو گئے لگ بگ دو سال دو سال ہو گیا کام کیسا چل رہا ہے بڑی ایک دم شکر اللہ کیا اچھا آپ کی ایچ کے بہت سارے ایسے نوجوان ہوتے ہیں جو باقی چیزوں میں ملوث ہوتے ہیں باقی چیزیں کرتے ہیں تو آپ کو کیسے جو ہے ایک جگہ سٹیبل ہو گیا کیونکہ میں پہلے ہی سے جب میں چھوٹا تھا لگ بگ ٹینٹھ میں پڑھتا تھا تو تب سے ہی میں نے کام سٹارٹ کر دیا تھا تو اس کی وجہ پاپا ہی نے تھوڑا بولا کہ آپ کچھ کرو اپنے لیے تو تب سے ہی میں سٹارٹ ہو گیا تھا پھر اس کے بعد ملوث کام میں لگتا جب تو من کرتا یہ کام کرنے کا پھر اس کے بعد ہو گیا سٹارٹ اچھا ٹویل تک پڑھائی کیسے کی باقی گریجویشن وغیرہ باقی جتنی چیزیں کس طریقے سے کی ساتھ ساتھ میں پڑھتا بھی تھا ساتھ ساتھ میں کہیں ملوث کام کچھ ملتا تھا وہ بھی کرتا تھا ساتھ میں کیونکہ مجھے کام کرنا تھوڑا اچھا لگتا تھا پہلے سے ہی اچھا گھر پہ کون کون ہے آپ کے گھر میں فیملی ہے ممی پاپا دادی اچھا آپ ایک ہی ہو گھر میں یا پھر دو ہیں دو بھائی ہو نہیں ہم تین بھائی ہیں تین بھائی ہو سب سے بڑے ہو آپ چھوٹے میں سب سے بڑا ہوں سب سے بڑے تو ذمہ داری آپ کے کندو پہ ہوگی ضرور ہاں مجھ سے بڑی بہن ہے تو اس کے بعد میں ہی ہو سب سے بڑا بھائی میں ہوں تو بہن کو بہن گھر پہ ہے یا پھر پڑ رہی ہے یا پھر اور کچھ کام کرتی ہے نہیں وہ گھر میں ہی ہے گھر میں ہی ہے اب جو اس طریقے سے آپ پہ ذمہ داریاں آن پڑی ہیں تو موموز بنانا کس طریقے سے سیکھا آپ نے میں پہلے ریشٹرینٹ میں کام کرتا تھا پھر میرے ایک مطلب کزن تھا تو اس نے مجھے سکھایا پھر میں نے اپنے کام سٹارٹ کر دیا ابھی جب کوئی آتا ہے آپ کے سامنے یا پھر کوئی آپ سے موموز وغیرہ خرید ہے تو کچھ سوال وغیرہ ہوتے ہیں آپ کے ہاں جب مطلب پوچھتا رہتا ہے انسان مطلب اب آگے کیسے مطلب لوگوں سے باتچیت اچھا مزا آتا ہے کرنے میں کیا کے کیسے بڑھنے کیا اس کا کیا بولتے ہیں ایم ایس سی کیوں لکھا ہے اس کا بولتے ہیں ہاں پوچھتے رہتے ہیں یہ کیا مسئلہ ہے میں بولتا ہوں کہ میں کر رہا ہوں اب پڑھائی پہ فوکس ہوتا ہے یا پھر ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں ابھی تو مجھے مشکل ہی دیکھ رہا ہے کیونکہ یہاں سے جا نہیں سکتا لوگ ڈونڈتے رہتے ہیں پیچھے سے اگر ایک دن یہاں پہ نہیں رہوں گا اچھا ڈونڈتے ہیں لوگ ہاں وہ رپیٹڈ کسٹمر اپنے رہتے ہیں تو وہ آتے رہتے ہیں پھر کال کرتے ہیں کہ آپ کہاں پہ ہو کیا نہیں ہے رات کو کتنے بجے تک کام کرتے ہیں رات کو کتنے بجے تک کام کرتے ہیں شام کو لگ بگ دس ساڑھے دس بجے تک والد صاحب آپ کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں ہاں جی ہاں وہ بھی ہیلپ کرتے ہیں بہت زیادہ ہیلپ کرتے ہیں ساتھ میں اچھا مان دکھی تو نہیں ہوتی کہ جوان بیٹا ہے بہت کم عمر ہے ابھی سے کام کرنے لگ گیا پڑھائی چھوڑ کر ہاں جب میں کام سٹارٹ کر رہا تھا ممی گر سے نہیں آنے دے رہی تھی وہ بول رہی تھی پتہ نہیں کام کیسا رہے گا ابھی چھوٹے ہو مشکل ہو جائے گا پھر میں آئی گیا پھر سے اب ممی بھی ساتھ میں تھوڑا ہلپ جب آتی ہے تو یہاں پہ ہلپ کرتے ہیں ساتھ میں تھوڑی اپنے ساتھ اچھا ایم ایسی کر کے کیا کرنا چاہتے ہو آگے ابھی تو مجھے مشکل ہی دیکھ رہا ہے شاید ابھی کچھ سمجھ نہیں ہے اب کام میں ہی مجھے لگتا زیادہ دہان دینا پڑے گا کام اچھا چل رہا ہے مطلب الحمدللہ آپ کا گزارہ اچھا ہو جاتا ہے ہاں شکر اللہ کہ اچھا ہو رہا ہے جتنے بھی جوان ہیں جتنے بھی نوجوان اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں کیا کہیں گے آپ یہی کہوں گا کہ پہلے نمبر پر اپنے پڑھائی پر دہان دیں کیونکہ پڑھائی کر کے انسان کہیں بھی اگر بعد میں کچھ بھی کرے گا پڑھائی ضروری ہے سب سے زیادہ پڑھائی کر کے انسان کہیں سے کہیں تک پہنچ رکھتا ہے پڑھائی کرنے بہت زیادہ ضروری ہے پھر اس کے بعد اگر انسان کچھ کام بھی کرے گا اپنا تو ٹھیک ہے مگر پڑھائی کرنے بہت ضروری ہے نولیج ہونا بہت ضروری ہے خیرہ بہت شکریہ وقت دینے کے لئے ہمارے ساتھ شوکہ جی موجود تھے بڑے اچھے سے یہ کام کر رہے ہیں باقاعدہ طرور قابل تعریف ان کا کام کرنا دیکھتے رہی ہے دیٹائی پیٹر جاوید خان کے ساتھ